ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو نیتیا ویس تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انیتا دیسائی کا ایک نوبل ہے کلیر لائٹ آف دا ڈی جو کی نائنٹین ایٹیز میں لکھا گیا تھا اور یہ جو نوبل ہے یہ براہی انٹرسٹن ہے تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں اس کے سمدی تو جو یہ نوبل ہے کلیر لائٹ آف دا ڈی یہ فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور یہ انہوں نے ٹی ایس ایلیوٹ کے جو ورک آف فور کوارٹریٹس اس سے انفلونس ہو کر انہوں نے اس ورک کو لکھا ہے اور اسے چار پارٹس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے فور کوارٹریٹس کے اندر اور جس کے اندر جو فرسٹ پارٹ ہے وہ پریزنٹ کی بات کرتا ہے یہ جو فرسٹ پارٹ ہے اس کی سیٹنگ پریزنٹ میں رکھی گئی ہے جو پارٹ سیکنڈ ہے وہ سمر نائنٹین فورٹی سیون کے سمر کے ٹائم کو یہ یاد کرتے ہیں پھر اس سمیہ کی بات کی گئی ہے نائنٹین فورٹیز کے ٹائم کے بارے میں اور جو فورت پارٹ ہے وہ پھر سے پریزنٹ میں آ جاتا ہے نائنٹین ایٹیز کے ٹائم میں تو اس طرح سے یہ جو نوول ہے یہ چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو اب سب سے پہلے ہم اس کے کریکٹرز کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں کون کون سے مین کریکٹرز ہیں تو اس نوول کے اندر سب سے پہلے تین مین فیملیز ہیں جو کی نیبر ہود میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے فرسٹ ہے داس فیملی سیکنڈ ہے مشرا فیملی اور تھرڑ ہے ہیدر فیملی ہیدر فیملی کے اندر ہیدر علی جو ہیڈ ہیں فیملی کے ہیدر علی ہیں اور داس فیملی ان کے یہاں پر قرائے پر رہتی ہے تو ایک طرح سے یہ جو اونر ہے گھر کے ان کے کافی دلی میں کافی گھر ہے اور یہ اپنے گھر قرائے پر دیتے ہیں تو ہیدر علی ہیں اور ان کی اطلوتی بیٹی ہے بنیزیر علی اور بنیزیر علی کی آگے لب میریج ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد میں ہے مشرا فیملی اور ان کے دو بیٹیاں ہیں جیہ اور سرلا اور ان کے تین بیٹے ہیں جن میں سے ایک بیٹے کا نام نوول میں بتایا گیا ہے اس کا نام ہے ملک اور وہ ایک سنگر ہے اور اس کے علاوہ ان کے دو اور بیٹے ہیں جو کی انیٹلیویڈ ایک طرح سے نکمے اور نیٹھلے ہیں ان کی جو دونوں بیٹی ہیں ان کو ان کے ہسپنٹس نے چھوڑ دیا ہے اور جو ان کے دو بیٹے ہیں جو انیمپلائیڈ ہے اور نیٹھلے ہیں کام نہیں کرتے ہیں ان کو ان کی بیویاں چھوڑ کر کے چلی گئی ہیں تو یہ مشرا فیملی ہے ہیدر فیملی ہے اب ہم بات کرتے ہیں داس فیملی کی داس فیملی میں مستر اور میسیز داس ہیں اور ان کے چار بچے ہیں جو سب سے بڑی ان کی بیٹی ہے بیملا جس کو یہاں پر نوول میں بیم نام سے بھی اس کو بولا گیا ہے بیم نام سے بھی اس کو بولا گیا ہے پھر اس کے بعد میں جو سیکنڈ نمبر ہے وہ ہے راجہ جو کی بیم کا چھوٹا بھائی ہے تھرڈ نمبر پہ تارہ آتی ہے جو کی راجہ سے چھوٹی ہے اور تیسرے نمبر کی بہن ہے تارہ اور اس کے بعد میں چوتھے نمبر کا جو بچہ ہے وہ ہے بابا یہ سب سے چھوٹا بھائی ہے تو جو بابا ہے ایک اوٹیسٹک بچہ ہے جو کی اپنے آپ میں ہی کھویا ہوا رہتا ہے منٹل ہی تھوڑا سا ڈسٹرب ہے ایک طرح سے اپنے آپ میں کھویا ہوا رہتا ہے اس کی منٹل جو گروہ تھا وہ تھوڑی سلو ہے اب یہاں پر اسی فیملی کے اندر ایک آنٹ میرا ہے جسے میرا ماسی کہہ کر کے نوبل میں بلائے گیا ہے اور اسی کے ساتھ میں تارا کاسپنڈ ہے بکل اور یہاں پر ایک مائنر کریکٹر اور بھی ہے ڈاکٹر ویسواس جو کی پارٹ سیکنڈ جو نوبل کا ہے اس میں پیر ہوتے ہیں تو یہ جو نوبل شروع ہوتا ہے تو پارٹ فرسٹ کے اندر جب یہ نوبل بیگن ہوتا ہے تو جو بیم ہے اور بیم اور بابا ہے یہ دونوں دلی میں ایک گھر میں جس میں سالوں سے رہتے آ رہے ہیں اس میں رہ رہے ہیں سیویل لائنز اول ڈلی کے اندر یہ ایک رنٹیڈ ہوم میں رہ رہے ہیں اور ان سے ملنے ان کی بہن تارا آتی ہے تارا اور بکل یہ جو ان دونوں نے لاو میریز کر لی تھی اور جو بکل ہے وہ ایک آئی ایف ایس آفیسر ہے آئی ایف ایس آفیسر ہے اور انڈین فوریس سرویس میں اور وہ ابھی یہ دونوں ویدیش میں سیٹلڈ ہیں اور وہاں سے یہ لوگ انڈیا آئے ہیں اور یہ لوگ تارا جو ہے وہ بیم سے ملنے اس کے گھر آتی ہے تو جو بیم ہے وہ ایک انمیریڈ گرل ہے اس نے شادی نہیں کی ہے اور وہ اپنے بھائی جو کی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس کی دیکھبال کرتی ہے اور وہ ایک لوگل کولیج کے اندر ہسٹری پڑھاتی ہے تو اس طرح سے وہ اپنے کام چلاتے ہیں اپنے جیون چلاتے ہیں اور جب تارا اس سے ملنے آتی ہے تو بیم یہ دیکھتی ہے یہاں پہ تارا کے آنے کے دو قارن ہیں ایک تو کہ تارا کا جو ہسپنڈ ہے بکل وہ انڈیا کے اندر جو اپنی روٹس ہیں ان ریلیشنز کو ختم نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے انڈیا سے سنبند بنائے رکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو ان کا جو بھائی ہے راجہ اس کی بیٹی موینہ کی شادی ہے ویڈنگ ہے اور یہ لوگ ویڈنگ اٹینڈ کرنے آئے ہیں راجہ کی بیٹی موینہ کی جو کی ہیدراباد میں رہتا ہے ہیدراباد میں رہ رہے ہیں اور یہ جب تارا اور جو بھیم ہے اس فرسٹ پارٹ کے اندر یہ دونوں اپنے جو پاسٹ ٹائم ہے اس کو یاد کرنے لگتی ہیں اور اسے سمیہ میں جو اس پارٹ کے اندر جو مین بات نکل کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ راجہ اور بیم ہیں یہ دونوں بچپن سے کافی کلوز سیبلنگز تھے کیونکہ ان کی سوچ ایک جیسی تھی یہ دونوں ایم بی سی ایس تھے ان کا لیٹریچر اور میوزی میں کافی انٹرس تھا دونوں کا بیم اور راجہ کا اور راجہ ایک بار یہ سیریسلی بیمار ہو گیا تھا ٹی بی سے اور اس سمیہ میں بیم نے اس کی کافی سیوا کی تھی دیکھ بال کی تھی اور راجہ کو ٹھیک کیا تھا اور اسی لیکن ان کے ریلیشنز خراب ہو گئے جب سے راجہ نے بینجیر سے شادی کی بینجیر ہم پڑھ چکے ہے ہیدر علی کی اکلوتی بیٹی ہے بینجیر جو کہ ایک مسلم ہے اور داس فیملی ایک ہندو فیملی ہے تو اب جو راجہ ہے وہ شادی کر کے بینجیر کے ساتھ ہیدر آباد جا کر کے رہنے لگتا ہے اور وہ انہیں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے بیم اور داس فیملی کو اب جب یہ نوول فرسٹ پارٹ میں شروع ہوتا ہے تو جو میرا ماسی ہے اس کی مرتی ہو چکی ہے مسٹر اینڈ میسیس داس کی بھی مرتی ہو چکی ہے اور جو بابا اور بیملا ہے یہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اسی سمیں میں جو تارہ ہے وہ تارہ کو بیم بتاتی ہے کہ کیسے اس نے راجہ سے اپنے سارے سمبن توڑ دیئے ہیں اور اس کا قارن وہ ایک چھٹھی تارہ کو دکھاتی ہے جو کہ راجہ نے لاسٹ ٹائم اس کو لکھی تھی اور اس چھٹھی کے اندر راجہ نے یہ لکھا تھا کہ جب اس کا جو سسر حیدر علی جو کی ایک ریچ پرسن تھا ایک ریچ لینڈلوڈ تھا جب اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک اکلوتا داماد تھا راجہ کیونکہ بین ازیر اور راجہ نے لو میریس کی تھی تو حیدر علی کی مرتی ہو کے بعد جو ساری جو اس کی پروپرٹی ہے اس کا ہونر بھی راجہ بن جاتا ہے اور راجہ اسے لیٹر لکھتا ہے اپنی بین بیم کو کہ حیدر علی کی مرتی ہو گئی ہے اور اس کی ساری پروپرٹی کا وہ مالک بن گیا ہے اور اس لیے جو بیم ہے اب اسے جو کرایا ہے وہ اسے صرف اتنا ہی کرایا دے جتنا کہ وہ دیتی ہے وہ ان پر وہ کرایا نہیں بڑھائے گا اور ساتھ میں ہی وہ اس گھر کو تب تک نہیں بیچے گا جب تک کہ وہ لوگ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے جو بیم ہے اس کو کافی گہری دھکا لگتا ہے یہ بات دیکھ کر کے کہ راجہ جو اس کا بھائی ہے اس کی ریسپونسیبلٹی ہے اس کے پریوار کو سنبھالنا اپنے فادر کی ریسپونسیبلٹیز لینا جبکہ وہ ان سے کرایا مانگ رہا ہے گھر کا تو اسی بات پر جو بھی میں وہ اس سے سارے لیلیشن توڑ لیتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بار طالب نہیں کرتی تو یہ بات وہ تارہ کو بتاتی ہے تارہ کچھ سال پہلے ہی شادی کر کے اپنے پتی کے ساتھ ویدیش میں جا کر بکل کے ساتھ ویدیش جا کر رہنے لگی تھی تو اس طرح سے یہ جو فرسٹ پارٹ ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے اور جو سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے اسے جو فرسٹ پارٹ ہے اس کے انڈنگ میں دونوں بہنیں بیٹھی ہیں اور اپنے پاسٹ کے نائنٹین فورٹی سیونز کی اس سمر کو یاد کر رہی ہے جس سمیں ان کا پریوار بلکل الگ الگ ہو گئے تھے یہ سب لوگ تو اس سمیں کو یاد کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں تو جو سیکنڈ پارٹ ہے جب اس میں سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر وائلنس کا بارے میں بات ہوتی ہے کہ جو نائنٹین فورٹی سیونز میں جو پارٹیشن کی وائلنس تھی اس کے بات ہوتی ہے اور اس سمیں میں راجہ ٹوبر کلوسیس سے بیمار تھا اور اس سمیں میں ڈاکٹر ویسواس اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے آیا کرتے تھے گھر پر اور جو راجہ ہے اس کی کافی سیوہ کی تھی بیم نے اور اسے ٹھیک کیا تھا اور جو راجہ ہے اس کا جھکاؤ علی فیملی کی طرف کافی تھا حیدر علی کو وہ کافی پسند کرتا تھا اور اسے کافی اڈمائر کرتا تھا اور اس کی جیسا بننا چاہتا تھا اور جو راجہ ہے حیدر علی بھی اس کو کافی انکریز کرتا تھا اور اس نے اپنی حیدر علی نے اپنی گھر کی لائبریری کو راجہ کو یوز کرنے کے لیے بھی چھوٹ دے رکھی تھی اور اسی سمیں میں جو حیدر علی کی جو شوشل لائف ہے اس میں بھی راجہ پارٹ لیتا تھا اور اس کی جو شوشل ایوننگز ہیں جس میں مسلم لوگ آیا کرتے تھے اس میں راجہ بھی جایا کرتا تھا اور ایک بار ایسی ہی ایک میٹنگ کے اندر ایوننگ شوشل میٹنگ کے اندر راجہ ایک پوئٹ سے ملتا ہے جو کی حیدر آباد سے تھا اور اس سے کافی امپریس ہوتا ہے اور اب بڑا انکریج فیل کرتا ہے کہ وہ بھی ایک اردو پوئٹ بنے گا اور اسی لئے وہ اردو پڑھنے کے لیے جامعہ ملے اسلامیہ انورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتا ہے جو مسٹر داس ہے وہ اسے منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن کا سمیں ہے اور ایسے سمیں میں اس کے لیے بلکل سرکشت نہیں ہے کیونکہ مسلم کی وہ کمنیٹی ہے اور اس میں ایک ہندو کا جانا مطلب کی وہ لوگ اسے مار بھی سکتے ہیں تو اس لئے وہ اسے منع کر دیتے ہیں اور راجہ ہندو کالیج کے اندر ایڈمیشن لے لیتا ہے انگلیس آنرز کے کورس میں اور جب وہ ہندو کالیج میں اپنی انڈر گریجیشن کا کورس کر رہا ہوتا ہے تو بھی وہاں پر وہ کالیج کی پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے لیکن کچھ سمیں وادی وہ پولیٹکس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے کیونکہ جو اس کے فرنڈس ہوتی ہیں وہ ٹیررسٹ اور فنڈامینٹلیس سوچ والے ہوتے ہیں اور وہ مسلم سے ہیٹر کرتے ہیں جبکہ راجہ ہے وہ مسلم کو ہیٹ نہیں کرتا اور راجہ کے تھروں یہاں پر اس نوول میں دکھایا گیا ہے کہ ہندو مسلم یونٹی جو تھی اس سمیں کی اس کو بھی یہاں پر شوکیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جو یہ پارٹ سیکنڈ ہے اس میں میرا ماسی کے بارے میں بتایا گیا ہے میرا ماسی کیسے جو ایک طرح سے شراب کی اسے لگ لگ گئی ہے اور تارہ ہے اس کی مشرا فیملیز کے اندر جو مشرا سسٹرز ہیں اس کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی اور انہیں مشرا فیملیز میں ہی بکل کانا جانا تھا اور فرس ٹائم جو تارہ ہے وہ روشن آرہ کلب میں بکل کو ملتی ہے اور اسی کے ساتھ میں بیم اور ڈکٹر وشواس ہے ان کے بیچ میں بھی ایک فرنڈی ریلیشنسپ ڈیولپ ہوتا ہے اور جو ڈکٹر وشواس ہے وہ بیم کو پسند کرتے ہیں لیکن بیم ہے ان سے میریز کرنے سے منع کر دیتی ہے ڈکٹر وشواس ہے وہ بیم کو ایک میوزک کنسرٹ میں بھی لے کر کے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے ساتھ چائے پینے کے لیے بھی بلاتے ہیں اور اسی پارٹ کے اندر دو امپورٹنٹ اپیسوڈ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جن کا نوول کے کریکٹرز پر بڑا ہی لاسٹنگ ایمپیکٹ بڑا ہے تو فرسٹ ایک اپیسوڈ ہے جس میں کی ڈرووننگ آف دی کاو اپیسوڈ اس کا اپیسوڈ کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ جو میرا ماسی ہے وہ ڈکٹر وشواس کو یہ سجاو دیتی ہے کہ انہیں گائیں لے لینی چاہیے گائیں بائے کر لینی چاہیے تاکہ بچوں کو دودھ کی ضرورت پوری کی جا سکے تو اسی بات پر جو میسٹر داس ہے وہ گائیں لے کے آ جاتی ہیں لیکن گائیں کی سنبھال نہیں ہوتی اور ایک بار جو میرا ماسی ہے اس کی گلتی کے قارن جو گائیں ہیں وہ کوئے میں گر جاتی ہے اور کوئے میں ڈوب کر کے مر جاتی ہے جس کے قارن میرا ماسی اپنے آپ کو ہمیشہ بلیم کرتی ہے کہ اس کے قارن ایک گائیں کی مرتی ہو گئی اور اس کے بعد میں جو سیکنڈ اپیسوڈ ہے وہ راجہ دیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ دلی چھوڑ دے گا اور ہیدراباد جا کر سیٹل ہو جائے گا کیونکہ وہ بین اجیر سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ ایک کافی ایمپورٹنٹ اپیسوڈ ہے سیکنڈ اور اس کے ساتھ ہی جب راجہ یہ دیسائیڈ کر کے وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے ہیدراباد چلا جاتا ہے تو بیم اور جو بابا ہے وہ دونوں اکیلے رہ جاتے ہیں پیچھے سے تو یہ دو چیزیں یہاں پر ڈسکس کی گئی ہیں اس پارٹ کے اندر اب جو تھرڈ پارٹ جو اپیر ہوتا ہے اس کے ٹائمنگ تھوڑی اور پیچھے چلی گئی ہے یہ نائنٹین فورٹیز کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب بابا کا جنم ہوتا ہے بابا کو اس کے پیرنٹس نے اولڈ ایج میں کنسیو کیا تھا اور اس میں اس کی جو مدر ہے وہ ڈائیبیٹیز کا سکار کا جنم ہوتا ہے تو وہ دکھنے میں کافی سندر ہوتا ہے لیکن وہ اوٹیسٹک ہوتا ہے اس کی منٹل ڈیولپنٹ تھوڑی سلو ہوتی ہے اور اسی کانٹ جو اس کی ماں ہے وہ اسے ٹائیڈ ہو جاتی ہے اس کی دیکھبال کرنے سے اور اس کے لیے ایک آیا رکھتی ہے لیکن جب وہ آیا بھی بچوں کو سنبھال نہیں باتی ہے تو وہ میرا ماسی کو بلاتی ہے اب یہاں پر جو میرا ہے آنٹ میرا جو ہے میرا ماسی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو میرا ماسی جو ہے وہ ایک ویڈو ہے ویڈو ریلیٹیو ہے جو کی بارہ سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی گئی تھی اور جو اس کا ہسپنڈ ہے وہ انگلینڈ سٹیڈی کرنے گیا تھا اور وہیں پر اس کی کول سے مرتیو ہو گئی ٹھنڈ لگنے سے اور جب وہ میرا ماسی ویڈو ہوئی اس میں وہ بلکل ورجن تھی لیکن جو اس کے ہسپنڈ کی جو فیملی ہے وہ اسے کافی کام کرواتی ہے اس کی احساس ہے وہ اسے کافی سیوا کرواتی ہے اسے گھر میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں ایک ہر لائف میرا ماسی جیتی ہے اور اسے ویڈو کی طرح بلیم کیا جاتا ہے ہمیشہ اور وہ ہمیشہ وائٹ کپڑے پہن کر ہی رکھتی ہے اور اسے ہمیشہ اپنے ہسپنڈ کی ڈیتھ کے لیے بلیم کیا جاتا تھا اس کے ویڈو ہڈ کے لیے اس کے جو لکھ ہے اس کو ہمیشہ بلیم کیا جاتا تھا اب میرا ماسی جب ان کے گھر پہ آتی ہے تو وہ سارے بچوں کو سنبھالتی ہے بابا کی اچھے سے کیر کرتی ہے اور سارے بچے اسے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو پیار ان بچوں کو جو چاروں جو بچے ہیں بیم تارہ راجہ اور بابا ان سب کو اپنے پیرنٹس سے صرف ایگنورنز ہی ملتی ہیں کیونکہ جو مسٹر اینڈ میسیز دا سب وہ ہمیشہ کارڈز کھیلنے میں اور کلب میں ہی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور بچوں کی طرف بلکل دھیان نہیں دیتی اور جو بچوں کو جو وام اور جو پیار چاہیے وہ انہیں میرا ماسی سے ملتا ہے اور اسی میں جب تارہ ہے وہ اور تارہ اور جو بیم ہیں ان دونوں کی کریکٹرز کا بھی پتا چلتا ہے کہ جو تارہ اور بیم ہیں ان کی دونوں کی بڑی ہی ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز ہیں بیم ہے وہ اپنے کلاس کی منیٹر ہوا کرتی تھی اور وہ سارے ٹیچر اس سے بڑا پیار کرتے تھے وہ انٹیلیجنٹ تھی شوشل ایکٹیوٹیز کرنا پسند کرتی تھی سکول کی ایکٹیوٹیز میں پارٹی سپیٹ کرتی تھی اور ٹیچرز ہمیشہ تارہ کو بولتے تھے کہ وہ اپنی سسٹر کی طرح بیم کی طرح بنے اور جبکہ تارہ کو شوشل ورک کرنا اور یہ سب ایکٹیوٹیز کرنا ایکٹیو رہنا اور جبکہ جو بیم ہے وہ کافی ایم بی سی ایس تھی اور راجہ کی طرح وہ بھی لیٹریچر اور جو میوزک کا اسے پسند کرتی تھی اور راجہ اور بیم دونوں ہی ہیرو ہیروین بننا چاہتے تھے لیکن اپنے اپنے سرکمسٹینسز کے قارن وہ آگے ایسا نہیں کر پاتے ہیں اب اسی میں دو اپیسوڈز کی یہاں پہ منشن کیا گیا ہے جو فرسٹ اپیسوڈ ہے وہ بات کرتا ہے بیم نے ایک بار تارہ کے بال کار دیئے تھے تارہ بال نہیں کٹوانا چاہتی تھی اگینسٹ ہر ویل بیم نے اس کے بال کار دیئے تھے تو یہاں پہ دکھایا گیا ہے بیم ہے کتنی کانفیڈنٹ لڑکی تھی اسے بال اتنے اچھے سے کارنے ہی نہیں آتے تھے لیکن پھر بھی اس نے تارہ کے بال کار دیئے تھے پھر اس کے بعد میں جو سیکنڈ اپیسوڈ ہے وہ بی کا اپیسوڈ دکھایا گیا ہے لوڈی گارڈن کے اندر جو مشہ فیملیز کی جو سیسٹرز ہیں ان کو وہ اپنے ہونے والے ہیسوڈنٹ سے ملنے جاتی ہیں لوڈی گارڈن میں لیکن وہ اکیلے جانے میں ہیسٹریٹ کر رہی تھی اس لیے وہ ان دونوں بہنوں کو داس سیسٹرز کو ساتھ لے کر کے جاتی ہے اور وہاں پر گارڈن میں جانے کے بعد وہ ملنے لگتی ہیں تو داس سیسٹرز گارڈن میں الگ گھومنے لگ جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ مل سکیں اور اسی سمعے میں جب وہ گارڈن میں گھوم رہی ہوتی ہے بیم تو ایک بچہ ہے گلتی سے ایک پتھر لگ جاتا ہے مدھومکی کے چھتے کے اور جو مدھومکی کا جو چھتا ہے وہ وہاں سے مکھیاں اڑنے لگتی ہیں اور وہ مکھیاں بیم کو گھیڑ لیتی ہیں اور یہ انسیڈنٹ دیکھ کر کے تارہ وہاں سے ڈر کر کے بھاگ جاتی ہے انسٹیڈ آف سیونگ ہر سیسٹر تو وہ اپنی سیسٹر کو بچانے کی بجائے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے اور یہ جو انسیڈنٹ یہاں پہ شوکیا گیا اس سے جو یہ کریکٹر سے ان کی پرسنیلٹی کو بتایا گیا ہے کہ کیسے جو تارہ ہے وہ ہمیشہ سیچویشن سے بھاگنے والی ہے اور جب وہ شادی کرتی ہے بکل سے تو وہ شادی کر کے بھی ایک طرح سے وہ اپنی فیملی پروبلم سے دور بھاگ جاتی ہے اور وہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے وہ دور جا کر کے اپنی لائف سپینڈ کرنے لگتی ہے اب یہاں پہ مشرا فیملی کا بھی کانٹراس دکھایا گیا ہے داس فیملی سے جو مشرا فیملی ہے وہ ایک ٹیپیکل انڈین فیملی ہے جبکہ جو داس فیملی ہے وہ تھوڑی ویسٹرن ٹائپ کی ہے ویسٹرن میوزک پسند کرتی ہے ویسٹرن کلچر پسند کرتی ہے اور اسی کے ساتھ میں ہی یہاں پر جو مشرا سسٹرز ہیں ان کی انگیزمنٹ پر داس سسٹرز کو انوائٹ کیا گیا تھا اس سن کو بھی یہ دونوں بہنیں بیٹھ کر کے یاد کر رہی ہیں کہ اس دن بڑا ہی نویس تھا پارٹی کے اندر کافی ڈینر چل رہا تھا اور نویس تھا اور اسے میں جو بیم ہے وہ اس نویس سے ایڈیٹیٹ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اپنی بہن تارہ سے کہتی ہے کہ چلو چھت پہ چلتے ہیں وہاں پہ تھوڑی شانتی ہوگی اور چھت پر جا کر کے بیم اور تارہ دونوں اپس میں بات کرنے لگتی ہیں اور بیم کہتی ہے کہ ان دونوں بہنوں کی ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے سولہ سترہ سال کی ان کی عمر ہے ان دونوں کو ابھی جھا دیکھی کیا پڑی ابھی انہیں اپنا کالیج پورا کرنا چاہیے ابھی تک ان کی سٹڈی پوری نہیں ہے ان کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں ہے یہ اپنی لائف کیسے سپینٹ کرے گی اور اس پر تارہ کہتی ہے کہ یہ دونوں شادی کر رہی ہیں تو شادی کر کے یہ آرام سے اپنا لائف سپینٹ کر لے گی ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو اس طرح سے دونوں کے تھوڑ سامنے آتی ہیں اور اسی سمیں میں جو بیم ہے وہ کہتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی وہ ڈیکلیئر کرتی ہے فرس ٹائم کی وہ کبھی بھی بابا کو راجہ اور میرا ماسی کو چھوڑ کر کے نہیں جائے گی لیکن آگے سمیں کے ساتھ راجہ ہی انہیں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے بینجیر سے شادی کر لیتا ہے وہ ہیدرابرد شپٹ ہو جاتا ہے اور اس سارے سمیں کو وہ لوگ یاد کرتی ہیں اب اس کے بعد میں جو پارٹ فور شڑو ہوتا ہے اور جب پارٹ فور شڑو ہوتا ہے تو اس کے اندر جو دونوں سیسٹرز ہیں تارہ اور جو بیم ہے وہ واپس میں باتیں کر رہی ہیں اور تارہ اسے بیم کو سمجھاتی ہے کہ تم شادی میں چلو ویڈنگ اٹینڈ کرو راجہ سے اس طرح سے سارے سمبند توڑ کر کے مت رکھو وہ ہمارا بھائی ہے اسے تم واپس اپنے سمبند اچھے بناو تو اس پر جو بیم ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ کافی گصہ ہے وہ اس لیٹر کا جکر کرتی ہے کہ کیسے اس نے اسے وہ خط لکھا تھا کیسے وہ اتنا انسیٹی ہو گیا انسیٹی ہو گیا اور اس نے اس سے کرایا مانگ لیا تو اس پر یہ اس طرح کی بات وہ کرتی ہے تو تارہ کہتی ہے کہ تم اس لیٹر کو فار دو اس پاسٹ کو بھول جاؤ اور ایک پریزنٹ کے اندر اپنے ریلیشنز کو پھر سے اچھا بناو اچھے سے شروع کرو اور جو تارہ ہے وہ بھی جو بی کا اپیسوڈ ہے پھر سے اسے دوراتی ہے اور اسے جو بیم ہے اس سے سوری مانگتی ہے اسے گلٹی فیل ہوتا ہے کہ کیسے اسے اپنے بہن کی مدد کرنی چاہیے تھی لیکن وہ اس کی مدد کرنے کی وجہ اس سیچویشنز کو چھوڑ کر کے بھاگ گئی اور اسی سمعے میں جو مسٹر شرما ہے مسٹر شرما کا ایک لیٹر آتا ہے داس آفیس سے جو کہ اس کے پاپا کا اس کے فادر کا آفیس تھا اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ داس سیلڈرنز میں بھی کوئی ایک ان کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی اس میں آئے تاکہ جو فیرم ہے اس کا فیوچر ڈیسائیڈ کر سکے اور جو بیم ہے وہ بڑا ہی ہلپلیس فیل کرتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی جو شیئرز ہیں وہ سارے بیچ دیں گی فیملی شیئرز کو بیچ دیں گی تو اس پر تارہ اسے بولتی ہے کہ اسے جو دوسرے فیملی میمبرز ہیں راجہ ہے اس سے بھی ڈسکس کرنا چاہیے اس بات کو اس پر بھی گصہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ راجہ سے کیا ڈسکس کرنا وہ تو مجھے اپنے ساری پروگلمز کے ساتھ یہاں پر اکیلے چھوڑ کر کے چلائی گیا جب اس نے آج تک کبھی کسی فیملی ریسپونسیبیلٹی کو نہیں نوائے تو میں اسے یہ باتیں ڈسکس کیوں کروں یہ ڈیسیجن بھی میں خودی لے لوں گی اور اس بات پر وہ اپنا گصہ بابا پہ نکال دیتی ہے بابا کو ڈانڈ دیتی ہے اور بابا اس کے بات کو سن کر کے چھپ رہتا ہے اور کچھ دیر کے لیے گھر سے کمرے سے بھار چلا جاتا ہے تو پھر اسے ریالائز ہوتا ہے بیم کا جب گصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اس نے ایک انوسینٹ اور ڈیفینسلیس بابا کے اوپر اس نے گصہ کر دیا اسے نہیں کرنا چاہیے تھا جتنی بابا کو اس کی ضرورت ہے اتنی ہی اسے بھی اس کی ضرورت ہے تو اسے کے بعد میں جو تارہ اور اس کی جو تارہ بکول اور اس کی جو دو ڈوٹرس ہیں وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ہیدر آباد کے چلے جاتے ہیں اور جو بیم ہے اور بیم اور بابا ہے یہ دونوں مشرا فیملی کے اندر ایک ایوننگ میوزک ایوننگ اورگنائز کی گئی ہے اور وہ وہاں پہ میوزک پارٹی اٹینڈ کرنے چلے جاتے ہیں جہاں پہ ملک ہے اس کے گروہ وہاں پہ سنگنگ کر رہے ہیں تو وہ لاسٹ پارٹ کے اندر وہ لوگ مشرا فیملی میں جا کر کے وہاں پہ میوزک انجوائے کرنے لگتے ہیں تب ہی بیم کو میوزک سنتے ہوئے ریالائز ہوتا ہے کہ اسے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے ریلیشنز صدھار لینے چاہیے اور وہ تارہ کو میسیز کرتی ہے میسیز بجواتی ہے کہ تارہ اس کے بھائی کو میسیز دے دے کہ وہ لوگ تو اس کی شادی میں نہیں آ رہی بیم اس کی شادی میں نہیں آئے گی لیکن اگر وہ آنا چاہے وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر کہ اسے ملنے آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے تو اس بات کے بعد میں اسی ششن میں جو راجہ ہے وہ اسے ملنے آتا ہے اپنی بیم اور بابا سے ملنے آتا ہے اور یہیں پر ہمیں راجہ کی جو فیملی اس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کے فور ڈرٹرز ہیں اور اس کے ایک بیٹا ہے ایاج تو اس طرح سے یہ جو نوبل ہے یہیں پر ختم ہو جاتا اور اس میں ٹائم ہے وہ مین خیم اس کا رکھا گیا ہے کہ ٹائم ہے وہ ایک پریزرور کی طرح بھی کام کرتا ہے اور ایک ڈسٹروئر کی طرح بھی کام کرتا ہے کیسے ٹائم کے ساتھ ہی ان کے سمبند بگڑ بھی گئے اور کیسے ٹائم کے ساتھ سمبند صدر بھی گئے تو یہ انیتا دیسائی کا نوبل تھا جو کی ایک طرح سے جو کریکٹرز ہیں ان کی انر فیلنگز انر تھوڑز کو ڈپیکٹ کرتا ہے کافی اچھا یہ نوبل ہے اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then keep practicing thank you